السلام علیکم میں ہلو فرینڈز کیسے ہیں میں ہوں جہاتھ اور آپ لوگ دیکھے ہیں میں جہاتھ امت گراج آج ہے سیکنڈ پارٹ لاسٹ ویڈیو کا لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں کلٹس کی ڈیٹیلنگ کروا رہا ہوں تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کو واش کروایا تھا ٹھیک ہے لیکن ڈیٹیلنگ کا کام شروع نہیں ہوتا اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیلنگ جو ہے انجن انٹیریئر اور باہر جو بھی چھوٹی پوٹی چیزیں ہیں وہ اس کو میں فٹ کروں گا سیکنڈی آج فرائیڈے بھی تھا تو صبح والا جو ہے ہمارا ٹائم وہ یوٹلائز نہیں ہو سکا ابھی میں نے جانے مارکٹ جاتا ہوں وہاں سے جو چیزیں کچھ میں نے لینی ہے ڈیٹیلنگ کے حوالے سے وہ میں وہاں سے لیتا ہوں اللہ کرے مارکٹ کھلی ہو ویسے آپ کو بتائیں لاس ویڈیو میں میں نے برش وغیرہ جو ہے دراز سے آرڈر کیے تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچے ان میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو میں نے اتنا ویڈ نہیں کر سکتا میں جا کے خود ہی فیزیکلی جا کے چیک کرتا ہوں کہ اگر مجھے ویسے مل جاتے ہیں تو ویلنگ گوڈ اور ایک اور چیز بھی پتا کریں اور وہ ایک اور چیز کیا ہے جو میں نے آپ کو بتائے تھا کلم مگر ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے بمپر پہ ہلکے بلکے جو سکریچ ہیں تو ان پہ اوپر کلم لگانا ہی کیونکہ بمپر ہوتا ہے بیچے بلیک ہوتا ہے اوپر وائٹ کلر ہے تو اوپر کوئی سکریچ آتا ہے تو بلیک لائن نظر آتی ہے اس بلیک لائن کو ہائیڈ کرنا اچھی بات ہے تاکہ نہ بمپر کی جنہ آورال لوک اچھی آتی ہے ٹھیک ہے وہ بلیک جو ہے جیسے کہ یہ اوپس یار یہ جو ٹی ریکس کا کھانا سالنسر ٹھیک ہے یہ بڑا ہے اچھی چیز ٹھیک ہے مزا بھی کرتا ہے لیکن آم یہ باہر بھی ہے نا یہ یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے کئی بر بندہ ایسے گزرتا ہے نا تو لگتا ہے ابھی مجھے بیٹھتے ہوئے لگا یہاں پر تو اس کا میں کوئی حل کروں گا یا تو میں اس کو نکلوا دوں گا پہلی بات تو اس کو نکلوا دوں گا ٹھیک ہے اس کا مجھے کوئی نہیں چاہیے اس پر چلا نہیں ہوتا ہے سٹریٹ پائپ میں ہو سکتا ہے رکھی رکھوں دیکھتے ہیں کیا سین مناتے ہیں اس کو نکلوا دوں گا یہ جو لائن ہے نا یہ جیسے اس کے اوپر ہم نے کرنی ہے اس کے اوپر کرنی ہے یہ والی آپ کو یاد ہوگی لاسٹ وڈیو میں نے کی تھی یہ ریموور سے کی ہوئی ٹھیک ہے اور اس کو کافی ٹائم ہو گیا دیکھو اس وقت کا ہے اور ابھی تک اسی طرح ہی ہے ٹھیک ہے کوئی مطلب بڑا مزے کا ریموور نے نا صرف یہ ہے کہ اس کا کلر ڈیفرنس ہے ہلکا سا تو میں جا کے بھی کلر والی شاپ سے لے لیتا ہوں کلم کے لیے یہ رنگ تاکہ میچ ہو جائے ہمارا تو باقی بمپرز بھی سا رہا تاکہ ہو جائے باقی کچھ اس کے پر ڈیٹیلنگ کا نہیں ہے نا تو اس کے پر جو ہلکی بھلکے جو آپ کو اگر ایسے لائنیں مغیر ہوتی ہیں جو ہم صاف کرتے ہیں گاڑیاں تو پینٹ میں جو پینٹ کریکشن کے لیے اس کے لیے میں یا مشین لوں گا اور مشین کے ثرو اس کے پر کمپاؤنڈ وغیرہ لگائیں گے یا پالش لگائیں گے تاکہ جو پینٹ کریکشن ہونے والی ہے نا وہ ہم خود ہی کر لیں اور مجھے بھائی میسج کر رہے تھے اور بہت سارے بھائی جو ہے نا وہ انٹیریئر کا کہہ رہے تھے کہ انٹیریئر میں جو چھوٹے مٹھ سکریچ آتے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جیسے کہ یہ جگہ ہوتی یہاں میں کیوں کہ ہم پہر رکھ کے ہیسے گزرتے ہیں تو ان پر سکریچز آتے ہیں تو ان کو کیسے کم کیا جائے ختم تو نہیں ہوتے کم کیا جا سکتے یہاں میں نظر نہیں آرہا اندھیرہ میں باہر روشنی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جن بھائیوں نے تو میری ویڈیو دیکھی ہوگی انہیں تو یاد ہوگا کہ یہ کس گاڑی کا تھا اور میں نکالا تھا یہ سٹی کا تھا سٹی کے اوپر لگایا تھا میں نے اور یہ تین پائپ جڑے ہوئے جناب تین پائپ ایک یہ ہو گیا ایک اس کے ساتھ یہ والا ہو گیا اور ایک یہ والا تو یہ تنویر بھائی نے ہی جگار کر کے دی تھی اس پر اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا ہے کہ جب یہ میں مفعل نکلواؤں تو بالکل ہی پائپ یہ سیدھا نہ چھوڑ دوں اس کے ساتھ یہ اگر لگتا ہوا تو لگا دوں گا اگر لگتا ہو ویسے اس کا پائپ جو ہے نا مجھے لگتا ہے موٹا ہے اس کی منصبت لیکن کٹ کے ہی پتا چلے گی میں خود ہی کارٹ ہوں گا ویسے کیز جو ہے نا میں نے یہاں لٹکائی ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ جا ابو آتے ہیں یا میں تو آسانی سے ہم دونوں یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں گاڑی ہی لے جاتے وقت میں نے اپنا ایک پیکج بھی لیا ہے یہ مجھے دراز پر دینا تھا یہ بھی دے دوں گا ساتھ میں ہم مارکٹ کا بچکر بھی لگا لیں گے بروشز وغیرہ پتہ کرتے ہیں اللہ کرے مل جائے ہمیں سٹریٹ بیل پہنے لازمی اپنی سیفٹی ضروری ہوتی ہے گرمیاں بھی شروع ہوگی ہیں ایسی چلاتے ہیں جناب کیونکہ اچھا کسی دن تھنڈ ہوتی ہے کسی دن گرمی ہوتی ہے پہلے میں نے کہا دراز چلا جاؤں کیونکہ یہ پارسل میں نے دینا ہے کل اس دن میں لینے جا رہا تھا اپنے لیے آج میں دینے جا رہا ہوں اور نہ پھر میں نے کہا واپسی پہ لے لیتے کل میں ویسے گیا تھا نا شام کو تو ان کی آوٹلیٹ بانتی ساڑھے چھے بجے تک باند ہو جاتی ہے تو میں نے کہا بھی ٹائم اچھا ہے آج ویسے جمعہ تھا نا تو ٹائم نہیں مل سکا سو بس کو بھیس ہم نے یہ ٹرک جا رہا ہے سیمن ٹرک کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کے پیچھے بمپر کوئی نہیں ہے مطلب پیچھے ہونا چاہیی تھا اس لیے ہونا چاہیی تھا کیونکہ نا یہ باہر کے کنٹریز میں تو یہ بہت مینیڈیٹری ہے کیونکہ فارجمپل میں سپیڈنگ میں سپیڈ کر کے آ رہا ہوں فارجمپل میری اس سے ٹکر ہو جاتی تو نا میری بری حالت ہوگی کیوں کہ میرے جو نا بونٹ تو اس کے نیچے آ جائے گا گاڑی کے اور جو چیز اس کی مجھے ہٹ کرے گی مجھے ڈیمیج کرے گی وہ اس کے جنب فرانٹ ہے اگر بمپر ہونا تو وہ مجھے یہ روک لے گا مطلب میرا جنبہ بونٹ لگے گا ڈکیشی کی ساری ٹیڑی ہوگی وغیرہ وغیرہ ہمارا جو گریش زون ہے وہ پہلے کلائیڈ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کیز میں یہ سیدھی مطلب بہت ڈیمیج کر سکتی ہے اس طرح کے نا پمبندی ہونی چاہیے بٹ ان کو نہیں چھڑتے نا یہ جو پولیس والے ہیں ٹرافک پولیس والے ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ آپ لگاؤ ہم نے لگایا ہوئے تو ہمیں روک رہے ہیں انجیب بات ہے انجیب بات ہے کی کریئے تھے کھڑا پانی پی مریے اور یہ پارکنگ کے حالات ہیں کہ نا یہ بلو ایریا میں اتنی پارکنگ کے حالات ہو گئے ہیں میں رشت چیک کروں باہر گاڑیوں کے ابھی بھی کام ہے ابھی کام ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے ابنی وہاں پہ کھڑی کر دی ہے اب یہ بلو ایریا آیا ہوں یہاں پہ ہے ان کا دراز کا آفیس تو دیتا ہوں یہ پیکٹ وہاں پہ ٹائم پہ میں نے دیکھ لیا دو پارسل میرے بھی آیا ہوتے چکر ہے میں نے وہ لے لیا ورنہ دوبارہ چکر لگانا پڑتا وہ ایک دینا تھا دو لینے پہ آگئی جی آگئی پیٹرول کی لائٹ آگئی چلو جی دلوا لیں گے کوئی نہیں ٹینشن نہیں لینی سو گلومیٹر ابھی اور چل جائے گی ٹینشن نہیں لینی یہ میں آگئے ہوں کھڑا مارکیٹ والی سیڈ پہ اور آئی ہوپ سو کہ دکانیں کھلی ہوں گی ہونی چاہیے ہیں تو صحیح ہمارا جو کام ہے وہ ہونا چاہیے پہلے میں پینٹ والی شاپ پہ جاتا ہوں وہاں سے نا اس کی کلم کے لیے لیتا ہوں وائٹ والا پینٹ یہ دری شاپ ہے ایک وہ سامنے شاپ ہے اس سے پتا کرتا ہوں کلٹس کڑی اس کے نا کلم کے لیے چاہیے پینٹ دوستو کہے گا بھائی کو میں نے کہا ہے کہ پولچنگ مشین دکھائیں یہ چھوٹی والی مشین ہے یہ چھوٹا ہے یہ بانہ دار نو سب چاسکی ہے اور یہ کیسے بڑی ہے وہ سولہ دار پر یہ سپیڈ کنٹرول اس میں سپیڈ کنٹرول وغیرہ سب کچھ ہوگا سولہ والی دکھائیں وہ اچھی ہے زیادہ سائز بڑا ہی ہے آپ کے یوز کے لیے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ پروفیشنل اس کے ساتھ بھی ہے یہ ویسے اس میں ہوتا ہے وہ لچک ہوتی ہے دوسری مشین میں ہوتی ہے جو آپ کہنے وہ علاوہ ریجنل پال شہر اس ٹھنپ چاہززار پیسے جناب یہ میں نے دو کلمے میں لے لی ایک بلکب باریک ہے اور ایک تھوڑی سی موٹی ہے اور یہ ساتھ میں اس کا کیا نمبر ہے رنگ کا چھبیسیو 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 کلٹس کا ایک میں رکھا لے اس کو آپ یہ پینٹ تو مل گے ان کو پتہ ہوتا ہے وہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے نمبر بھی رکھا ہوتا تھا کلٹس دیکھتے ساتھ ہی انہوں نے دے دیا برش وغیرہ بھی میں ایک دو چیزیں پتہ کر رہا تھا میں نے کہا ایک پینٹ مشین جو جیسے کی ویگو کا بمپر وغیرہ کئی بار بندہ پینٹ کرنا ہوتا تو وہ کمپریسر ان کے پاس نہیں ہے یہ جو چیز چیک رہا تھا یہ پولشر تھا تو وہ ان کا کام نہیں کر رہا تھا کہہ رہے ہیں کل تک میں منگا دوں گا تو بفنگ وغیرہ کے لیے کام ہے کہ سارے ان کے پاس پارٹس موجود ہیں تو یہ اچھا ہو جائے گا کل تک یہ مجھے منگا گا گی دوں گا تو ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے کل تک جانے میں یہ تو ہو گیا لیکن نہ برش ہو گیا پتا کرنے ہیں گاڑی میں پہلے سائیڈ پر کھڑی کرتا کھڑا مارکیٹ میں یہ ڈیٹیلنگ والی ڈیٹیلنگ والی کہہ رہا ہوں اسے ڈیکوریشن والی شاپ پتا کرتا ہوں برش ہو گیا وہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ہوتا ہے وہ پورا پینڈی سے ملے گا ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس نہیں ہیں تو پھر کسی کے پاس نہیں ہیں یہ دعویٰ ہوتا ہے ہر ایک کا نام نئی جناب میں ایک دو شاپ سے پتا کی ہے پرنا کوئی نہیں ہے یہاں پہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے برش نہیں ہے ہونا چاہیے یہ ساری مارکیٹ ہے گھڑا مارکیٹ ہے اس کو کہتے ہیں ستارہ جی سیمن میں تو پینڈ شینڈ سب کچھ مکینک کے کام سارے یہاں پہ ہوتے ہیں اور میں نے جو اپنی جو وہی نہیں رہا تھا کل پہ چلا جاتا ہے میرا دل نہیں ہوتا کہ کام کل پہ جائے بٹ چلا جاتا ہے اب جیسے کہ وہ مشین والا میرا دل تاہیے کہ وہ مل جاتی اٹلیس وہ کام ہو جاتا ہے اس کا بٹن نہیں چلا تھا ان کے پاس تھی سہی اس کا بٹن نہیں چلا تھا تو کہے کہ میں آپ کو صبح کل بنگواز ہوں تو وہ آجے کی میرے بہت سارے کام ہوسے ہیں کہ وہ بہت مزے کی مشین ہے بیس میرے پاس دوسری اس کا ایک ہی بٹن ہے اور وہ سوپر فاس جو کٹنگ والی ہوتا ہے ڈریل ہے کٹر ہے مطلب وہ سوپر فاس کہنا سلو سپیڈ نہیں ہوتا ہے یہ جو ہے نا پالیشر اس کا نا ہوتا ہے ایک اور پالیشر آتا ہے جو کہ کشن بیسڈ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے مطلب وہ تھوڑا سا اس میں لچک بھی ہوتا ہے زگ زگ کر کے نا پالیش کرتا ہے وہ تھوڑا مہنگ ہے وہ تھوڑا نہیں کافی مہنگ ہے وہاں سے پتہ کرتا ہوں ڈیٹیلنگ والی برش نہیں کوئی یار کوئی کام نہیں بنا نہیں برش ملا ہے کچھ بھی نہیں ملا بڑی بارکیٹا ہے لیکن چیزوں کی کمی ہے اہدر کو کلم والا پینٹ چیک کرتے ہیں میچ بھی کرتا ہے کہ نہیں یہ والی جو بمپر کی فرنٹ لائن ہے اس کے پر کرتا ہوں پہر تو چیک کر لیے کہ میچنگ کس طرح کی ہے میں یہ جو ڈکن کے اندر اس کی کوئی یوز کرتا ہوں اس کی میں میچنگ ایسے براؤں گا کہ آپ لوگ دیکھنا میچنگ اچھی ہے کلر کی بہت اچھی میچنگ ہے اب میں نزیق سے دکھاؤں چیک کرو زبردست میچو رہا بیوے ایسے بھی اندھیرہ ایسا ہے تھوڑا سا اتنا پتہ نہیں لگ رہا یہ میں نے لگا دی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی لگا دی ہے اب دیکھو یار اتنا نزیق کر کے بھی اس کا پتہ نہیں لگ رہا تو دور تو دور اچھا یہ جو ہے نا ایک یہاں لگا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر آلی جگہ پہ یہ پہلے ریموور کا لگا ہوا اور یہ ابھی میں لگا ہے یہ میں نے اس لیے لگا ہے کہ میں چیک کروں کہ دونوں میں کتنا ریفرنس آتا ہے آدھا آف اس لیے لگا ہے بعد میں اس کو بھی کر دوں گا باقی جو بھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے ابھی فیلال ٹیسٹنگ کے لیے لگا ہے پھر آگے ہیں جناب پارسل اور یہ دو ہیں تو روز روز نئے نئے گفت آرہے ہیں کہاں سے آرہے ہیں کون بھیج رہے ہیں کوئی نہیں بھیج رہا اپنے پیسوں سے لیے جاتے ہیں جا کے ان باکس کر کے دکھاتا ہوں ان میں کیا ہے جو جن میں نے منگائی تھی وہ آتی تھی ہے اس میں کیا ہے اس میں ہے ہمارا ڈیٹیلنگ برشز جو میں ڈھونڈھونڈ کے تھا گیا یہ جی پہلی پروڈکٹ ہماری ڈیٹیلنگ برشز یہ گاڑی کی صفائی کے لیے میں نے منگائے ہیں بہت ہی تبرداز پر کہیں سے نہیں بھی رہتے آن لائن کے لیے اور اس میں جی واشر جو میں نے پریشر واشر کے لیے منگائی تھی یعنی بہت زیادہ سائز منگا لے تو کوئی نہ کوئی تو لگ گی جائے گا ابے یار یہ کہ مختلف سائزوں میں منگوائے ہیں کوئی نہ کوئی تو لگے گا نا ہم بھی تو چلانے ہم نے ان میں سے کوئی ایک ڈرائے کرتا ہوں جو اس کو پر لگ جائے تو اچھی بات ہے لاسٹ ویڈیو میں نے ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ وہ جو آپ کا واشر ہے نا وہ آپ نیا لے لیں تو بھائی میں کوئی سعودی عربیہ کا کینگ ہوں ایک ربڑ چھوٹی سی خراب ہوئی پانچ روپے والی تو تیس ہزار روپے والی مشین میں نہیں لے لوں جب یہ چیز ابھی لے پھلے تو میں مشین کیوں لوں یار یہ صحیح ہے مشین بالکل ٹھیک ہے صرف ربڑ جو ہے وہ نہیں ڈال لی ہے تو وہ آ گئی ہے پانچ دس روپے میں ہی آ جاتی ہے تو وہ چینج کر لی ہے یہ دس نمبر والی لگاتا ہوں پرفیکٹ اے ون مطلب صحیح اس کا سائز اس بار مانگا تو جناب آؤٹ آف لکھ ہو چکے ہیں جناب کیونکہ جو پالشنگ مشین ہے وہ مجھے نہیں ملی تھی اور بھائی نے کہا تھا ویٹ کر لیں تو ویٹ کا جو ہے ہمارے نتیجہ اچھا نہیں ملے کیونکہ ملکی حالات ایسے ہو گئیں کہ دکانیں وغیرہ ساری بند ہیں سارا سسٹم بند ہوا پڑا تھا تو بڑی مشنوں سے انٹرنیٹ بھی آیا جس کی وجہ سے ویڈیو آپ لوگ دے گئے رہے ہیں پیر جو بھی ہے یہ اپیسوڈ ٹو جو ہے ہماری کلٹس ڈیٹیلنگ پہ یہ یہاں پہ انڈ ہوتی ہے میں نے کہا یہ سیریز سوڑی سی شروع کی جائے تاکہ ہماری جو دوسری ویڈیوز کے ساتھ ساتھ نہ اگر اس طرح کی بھی کچھ سیریز وغیرہ ہو تو وہ بھی لوگ تو وہ بھی میرے ویورز کافی انجوائے کریں گے تو یہی جو سیریز ہے کلٹس ڈیٹیلنگ اس میں آگے بھی بہت کچھ آئے گا انشاءاللہ کلٹس کے ہی حوالے سے تو یہ انڈ تک آپ لوگوں نے دیکھنی ہے جو بھی نیکس سوڑ آتی ہیں تو لازمی دیکھنی ہے تو یہاں بھی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ